السلام علیکم آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پاکستان پولٹری کلاب میں آج انڈی آئی بی کی ویکسین کرنے لگا تھا میں اس سے پہلے میں نے سوچا کہ تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کروں کہ اس کا پروپر ویکسین کرنے کا پروسیجر کیا ہے تاکہ کوئی اگر ہمیں گلتی ہیں تو وہ بھی سیٹ ہو جائیں اور باقیوں کو بھی اندلاس سکیں سب سے پہلے چودوں کی یہ پہلی ویکسین ہے اور میری جو ٹرائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انڈی آئی بی جو ہے وہ سب سے پہلی ویکسین میں کرو میڈی ویک کمپنی کی لے کے آئے ہوں امپورٹڈ ویکسین ہے اور فائیو ہنٹرڈ روپیز اس کی پرائز ہے ساتھ ایک آئی ڈروپر اور ایک سرنچ ون ایمل کی اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو آپ نے چھنٹی جگہ پر رکھنا ہے اگر ٹائم ہے ویکسین میں تو اس کو فریج میں رکھیں اور بناتے ہوئے بھی اس کو برف سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ٹیمپریچر اس کا منٹین نہیں ہوگا تو پھر اس کو کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں سب سے پہلے ویکسین اوپن کرتے ہیں یہ ڈبل سیل میں آتی ہے ٹرائی کرنی ہے کہ اس کی جو ربر سیل ہے وہ کسی صورت اوپن نہ ہو کیونکہ پاودر فارم میں ہے اور جب تک یہ مکس نہیں ہو جاتی تب تک یہ بلکل اوپن نہ ہو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ آئی ڈروپر سے کریں اور اگر پانی میں ملانا ہے تو اس کا نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن اس ویڈیو میں آئی ڈروپر کے تھو میں دے رہا ہوں تو اسی کا بتاؤں گا یہ جو پانی آئی ڈروپر والا یہ بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے گرم بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے سرنج میں ہم فل کرتے ہیں اور اس کو اوپن کیے بغیر اس میں ہم یہ پانی کو ڈالیں گے اس کو شیئر کریں بلکل سلائٹ شیئر ہو زیادہ شیئر بھی نہیں کرنا دو سے تین سرنج جو ہے وہ میں ڈالوں گا تک یہ پروپر جو ہے مکس ہو جائے اور سب سے پہلی جو اس میں ہماری ٹرائی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بنانے کے بعد دو گھنٹوں کے اندر اندر اس ویکسین کو تمام چھلوں کو کر دیں کیونکہ اس کے بعد یہ ہی ویکسین زہر بن جاتی ہے ویسے تو لوکل ویکسینز بھی آتی ہیں جو لاسانی لاسوٹا کے نام صحیح ٹھیک آتی ہیں لیکن یہ میڈی ویک کی ہے امپورٹڈ ہے اور فائیو ہنڈرڈ روپیز اس کی پرائس ہے یہ بھی کسی اور سوٹی سے تھوڑی سستی بھی مل جائے لیکن جو اس پر مینشن پرائس ہے وہ بھی فائیو ہنڈرڈ ہے ایکسپائری ضرور چیک کر لینا کہ کہیں ویکسین ایکسپائر تو نہیں ہے ای تینک اتنا لیکوٹڈ بہت ہے اس میں اب اگر اس کو ہم اپن بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اس کی ربر سیل کو اپن کرتے ہیں اس کو آپ نے بڑی کیرفل ہی ہینڈل کرنا ہے کہ لائپ ایکسین ہے تو جہاں جہاں یہ گرے اس جگہ کو بھی پھر ساف کرنا ہے اس کو میں دوبارہ مکس کر لیتا ہوں موسیقی 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 نیکس میں چھوڑوں کو انشاءاللہ ویکسین کرتے ہوئے پھر آپ کو دکھاؤں گا جی ویکسین شروع کرنے لگا انشاءاللہ میرے پاس یہ فائیو ڈیز اولڈ چکس ہیں کچھ اور کچھ جو ہے وہ ون مان سے اترے جائے دونوں کو ویکسین کریں گے اور دونوں کو انشاءاللہ دکھاؤں گا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں فائیو ڈیز اولڈ چکس ہیں اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ اس کو پروپر ہینڈل کریں اور اس کی آئی جو ہے اس کو اپن کر کے اس میں ایک گوپ کو اس سن پر آل گیا جس ٹائم آپ کو لگے کہ اس نے پی لیا ہے اس ٹائم اس کو الگ رکھیں دونوں آئیز میں میں نے ایک ایک گوپ کر دیا ہے اور ایک اس کے موں میں ڈال دیا ہے اس کو دوبارہ آپ نے اسی طرح برف میں رکھنا ہے کہ یہ نارمل پھر اپنی جگہ پہ آج ہے اور زیادہ جو ہے وہ زیادہ زیر تک ہم اس پی سین کو پکا سکیں سیکنڈ چک سیم اسی طرح ایک ڈراؤپ آئی میں ڈال ہے آئی میں ڈراؤپ ڈالنے کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ واینس کے سریعے پھر دیا ہے بلڈ سٹیم میں شامل ہو جاتا ہے ایک میں اس کے موں میں ڈراؤپ ڈال گوں ایک میں اس کے موں میں ڈراؤپ ڈال گونا ہے یہ سیکنڈ شکر ہو گیا کیونکہ ویڈیو بناتے ہوئے سپیڈ تھوڑی سی کام ہوتی ہے اس کے ٹائم لگ رہا ہے ویسے آپ اس کو کافی جلدی سپیڈ اپ کر سکتے ہیں چک چھوٹے ہیں اور مو بھی بہت آرام سے ہی کھولتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح باقی چکس کو بھی میں کرتا ہوں یہاں پہ ویڈیو بھی میں سٹاپ کرتا ہوں پھر میں انشاءاللہ جب بڑے چکس کو کروں گا تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں